جی اسلام علیکم آج ہمارے یہ چوزے کا وزن چیک کریں ماشاء اللہ ہمارے فارم میں تقریباً ایورج چوزے کا وزن تین کلو کے لگ بگ ہے تقریباً ایورج تین سے اوپر ہے تو یہ وزن آخری ہفتے میں کیسے بڑھتا ہے اس کے بارے میں ابھی ہم آپ کو مکمل ڈیٹیل بتائیں گے تو پہلے آپ ہمارے اس چینل کے سبسکرائب کر دیں تو اب ہم تقریباً تین سے چار ایسی سیمپل سی بلکل آسان سی ٹپس ہیں اگر ان پر عمل کیا جائے تو فارم میں چوزے کا وزن کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے نمبر ایک آپ چوزہ جب تقریباً ڈائی کلو سے اوپر ہوتا ہے تو اس کا ٹمپریچر فارم کے اندر کم سے کم رکھیں تقریبا بی بھی ہمارے فارم کے اندر اس کا چوبیس پچیس کے لگ بگ ٹمپریچر ہے اور دیکھیں تمام چوزہ بہت سکون سے بیٹھا ہوا ہے اس سے چوزہ کافی گروہت کرتا ہے آخری ہفتے میں ہار ہے نمبر دو چوزے کا جو بیڈ ہے یہ دیکھیں ٹمپریچر چیک کر لے نمبر دو پہ آپ نے چوزے کا جو بیڈ ہے اس کو کافی نرم رکھنا ہے کیونکہ چوزے کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو وہ سخت جگہ پہ جب بیٹھے گا تو وہ سٹریس میں آ جاتا ہے پوری طرح گروہت نہیں کر سکتا ہے اس لئے چوزے کا بیڈ آپ بالکل آخری دن میں نرم رکھیں نمبر تین ہے آپ فارم کے اندر چوزے کو جیسے بڑھا تو اس کو سپیس ضرور دیں کیونکہ اگر سپیس نہیں دیں گے جو تھوڑا سا کمزور چوزہ ہوگا وہ مر جائے گا تو فارم اگر پورا مکمل فیل ہے تو ایک سیڈ پر آپ ٹیشن لگائیں اور جو بھی چوزہ سیل کے قابل ہے بڑھا اس کو ایک سیڈ پر چھانٹی کر لیں تو وہ پہلے بیج دیں اور باقی فارم کے اندر پورے کے اندر چوزے کو کھلا کر دیں جتنا زیادہ چوزے کو سپیس ملے گی چوزہ اتنا زیادہ گروہت کرے گا یہ دیکھا بھی ہمارے باقی اللہ کتنا کھلا 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 چوزہ فارم کے اندر بیٹھا ہے تو نمبر چار آپ آخری ہفتے میں پانی کے اندر امیونٹی بوسٹر بارہ گھنٹے تک رزانک بنیاد پر فارم کے اندر پانی میں چوزے کو دیں تو یہ تین چار کام کرنے سے تقریبا رزانک بنیاد پر ایورج سو گرام کے لگ پر چوزہ اپنا وزن بڑھاتا ہے تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا منی کنٹرول فارم ہے پانچ ہزار چوزے کا ہے تو یہ اس کے اندر آپ چوزہ دیکھیں ماشاءاللہ زبرداز قسم کا تیار ہوئے ابھی تین کلو سے اس کا وزن بھی اپر ہو چکا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ اب مزید ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں گے تو تب تک اللہ حافظ اب چینل کو سابتا ہے تو تک اللہ حافظ اب چینل کو سبسکرائب کر دیں اب چینل کو سپسکرائب کر دیں اب چینل کو سپسکرائب کر دیں اب چینل رہaler